پیتل مارچ گیا ہم جاپ چانل لگانے کے لئے چاہ رہے ہیں تو میں یہاں سے کہنا چاہوں گی ہے کہ اگر 36 لاکھ لوگوں نے ایک طرف پلٹا کھایا تو آپ کی حکومت بھی پلٹ جائے گی ایک ہفتے کے اندر ہمیں ٹرکا کے ادھر سے جو ہمارے رمیدر رانہ جی پہاڑیوں کو ہار ڈال رہے ہیں اور ادھر سے ان سے کیا پہتے ہیں اپنے گلے میں ہار ڈالوا رہے ہیں جب ریاست جمہو کشمیر میں اور سینٹر کی گورنمنٹ نے ایسے حالات بنائے جو جمہو کشمیر کے گجربکروال ہیں ان کے حقوق چھین کے کسی دوسری کمیونٹی کو دے رہے ہیں ہمیں کسی کمیونٹی سے نہ کبھی اعتراض تھا نہ اور کبھی ہوگا لیکن ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری ہی کمیونٹی کے حقوق چھین کے کسی دوسرے کو دیے جا رہے ہیں تو ہم وہ کبھی برداشت نہیں کریں گے ایک طرف سے ہماری مجودہ سرکار کا یہ بہت بڑا پیغام ہے ہندوستان کو ڈیجٹل انڈیا کے نام سے پکارا جاتا ہے اگر وہیں ہمارے کبھیلے کے لوگوں کو دیکھا جائے وہ سنتالیس کی طرح آج بھی رہے ہیں جہلیت کے اندر پڑے ہیں تعلیم سے محروم ہیں اور کشی سرکار ہوس میں او چو ہم سے تکرائی گا چونچون ہوتای گا اللہitudes جاتے ہیں دیکھیں پہلے تو میں آپ سب میڈیا پرسن کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ بہت شکریہ شکریہ کہ آپ لوگ آج یہاں پہ ہماری آواز سننے کے لیے دیکھیں جو ہمارا ٹرائبل مارچ ہے جو ہڈل سے شروع ہوا اور ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ڈوڈا تک جائے گا اور اس کے بعد جو فردر اس کی انکوائری ہوگی مطلب جو اس کا ہوگا وہ ہم وہاں سے جمہو کا رکھ کریں گے جو ہماری ٹرائبل مارچ کشمیر سے آ رہا ہے دیکھیں آج یہ ڈسٹرک ڈوڈا میں ٹرائبل مارچ کرنے کا اور یہ ہمارے نوجوانوں کو باہت نکلنے کی ضرورت تب پڑی کہ جب ریاست جمہو کشمیر میں اور سینٹر کی گورنمنٹ نے ایسے حالات بنائے کہ جو جمہو کشمیر کے گجربکروال ہیں ان کے حقوق چھین کے کسی دوسری کمیونٹی کو دے رہے ہیں ہمیں کسی کمیونٹی سے نہ کبھی اتراز تھا نہ اور کبھی ہوگا لیکن ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری ہی کمیونٹی کے حقوق چھین کے کسی دوسرے کو دیے جا رہے ہیں تو ہم وہ کبھی برداشت نہیں کریں گے جیسے جی ڈی شرما کمیشن کا ہم ہمیشہ ویروت کرتے رہے ہیں اور ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور ہم میں اپنے نوجوانوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اس مہیم کا حصہ بنیے اور اپنے حقوق کے لیے لڑنے کی ضرورت ہے دیکھیں جیسے اب ابھی ہم تھاٹری میں ہیں یہاں پہ ہمارے اچھے لوگوں نے یہاں پہ ہمیں جائننگ کی ویسے ہی کارا میں ہماری بی ڈی سی صاحبہ ساتھ چل رہی ہیں باقی سارے لوگوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ ساتھ چلیے یہ نوجوانوں کا مسئلہ ہے یہ آنے والی نسلوں کا مسئلہ ہے یہ کسی ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہے اس لیے میں آپ کے مہدیوں سے سب نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جڑی ہے اور انڈین گورنمنٹ کو وضعی طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر جمہو کشمیر کی گجر آبادی کے ساتھ آپ نے چھیڑ چھاڑ کی اگر آپ بارہ لاکھ کی کمیلٹی کو خوش کرنے کے لیے پینتیس لاکھ کمیلٹی کو ناراض کر رہے ہو تو مجھے لگتا ہے کہ وہ پینتیس لاکھ آبادی خود فیصلہ کرے گی کہ ہم نے کس کو ریاست کا چیف منسٹر بنانا ہے اور کس کو ہٹانا ہے بہت بہت شکریہ سب سے پہلے ہمیں یہ دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم آج جتنے بھی ہمیری یوتھ ہے آگے سے برباری کا موسم ہے خاص کر کے یہ ہماری ٹرائبل پسمادہ قوم ہے تو ان کو روڑوں پہ اترنا ہے حالانکہ انہیں اپنے گھر مال مویشی کی دیکھ بال کرنی ہے کیونکہ آگے سے برباری کا موسم ہے لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمیں تیسرا دن ہے ہم بلیسہ سے ہڈل لاسٹ پیس سے کال جگہ سر سے شروع ہوئے ہیں پیدل مارچ کرنے میں اور اب ہم تھاٹری کے مقام پہ پہنچے ہیں یہاں سے آگے ہم ڈسٹک ہیڈکوارٹر پہ جا رہے ہیں تو میں یہاں سے پردھان منطری جی کو اور ہم منسٹر کو یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ آپ نے ابھی شاید یہ کم لوگ دیکھے ہیں کم میری یونگ یوتھ دیکھی ہے لیکن آنے والے سمیں میں اگر ہماری ایسٹی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوئی جو وہ ہماری ایسٹی کا ہے وہ کوویڈ نائنٹین میں پراب گھنڈا بنا ہوا ہے ہم اسے کوئی بھی کمیشن کا فیصلہ نہیں دیتے ہیں کیونکہ وہ پراب گھنڈا ہے انہوں نے گرونڈ لیول پہ کوئی بھی نہیں دیکھا ایک طرف سے ہماری بارہ ہزار لاکھ اگر ٹرائبل پہاڑی لوگ ہیں اور ایک سائٹ چھتیس لاکھ ہماری ٹرائبل کومنیٹی کے لوگ ہیں تو اگر وہ ایسا فیصلہ کرتے ہیں اپنی ووٹ بینکنگ کے لیے تو میں یہاں سے کہنا چاہوں گی ہے کہ اگر چھتیس لاکھ لوگوں نے ایک طرف پلٹا کھایا تو آپ کی حکومت بھی پلٹ جائے گی لہٰذا آپ کو اگر اپنی سیٹ بچانی ہے اپنی چیئس بچانی ہے تو آپ ٹرائبل کومنیٹی کے ساتھ یہ کھلوان نہ کیا جائے لہٰذا میری تمام بہنیں جتنی بھی سن رہی ہیں تو میں ان سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ ہماری رات میں آج ڈسٹک ہیڈکوارٹر میں کینڈل مارے چھتوں میں آپ سے اپیل کرتی ہوں کہ آپ بھی وہاں پہ پارٹیسپیٹ کیجئے انہیں الفاظوں سے میں رخصت چاہتی ہے آپ مارو آج رو پیدل چلنگو مسلوہ ہے گجر اڈل منو کٹا پلیس تے جنہ میں لوگ آیا بھی ہیں ہم ٹھاٹری کا لوگ ہم بھی نگڑ گیا بھی ہیں ماری ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ جاتھ امید شاہ پونٹ شما آئے تھو اس نے کیوں تھو کہ ایسٹینڈل کوئی چھے چھاڑ نہیں ہوگی اور مارا آرون چودری صاحب جڑا سٹیٹ پریزنٹ بی جی پی گا اسٹری گائیں اور مارا رافتہ انگر نار تو کہ جناب کے فینس لو یوں انہیں کیوں ایسٹینڈل کوئی چھے چھاڑ نہیں پھر آج ایک ہفتہ دے بعد ایسٹینڈل چھے چھاڑ کیوں ہیں کیوں مارا آکھ لیا کریں اگر مارا آکھ پر چھے چھاڑ کی ہم سے روڈا مر اتریا بھی ہاں لیکن ہم بروعا کریں گا ہم اس پارٹی کے اندر ہاں ہم بی جی پی کے اندر ہاں آپ سے میں یہاں پر سوال پوچھنا چاہوں گا آپ نے امید شاہ جی کا ذکر کیا کیونکہ آپ بھی بہتی جنتہ پارٹی کے نمائدے ہیں یہاں سے آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ بہتی جنتہ پارٹی نے جو جو باٹی ایسٹر لیا ہے وہ بہتر کیا ہے یا گلت کیا ہے یہ میں جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ بھی سرکوں پر پارٹی جو ہے پارٹی علاق ہے اب یہ ہمارا قوم کا مسئلہ ہے جو میری قوم کے ساتھ اچھا کی بات کی ام اچھا تو پارٹی کیا پر ہومنیسٹر تو ہے وہ بی جی پی اس نے ہماری قوم کو جب بولا کہ ایسٹری کے ساتھ چھیڑ چھاڑنی ہوگا زبان بشباش اور ساتھ کیا بولا ہے ہمارے بھارتہ جنتہ پارٹی کرنا رکھا ہے ساتھ اور بشباش سب کا وکاس یہ آپ ساتھ دے رہی ہے یہ کہاں پہ ہمارا کہاں ساتھ ہوا نہیں کہاں پہ ہمارا ساتھ ہوا ایک ہفتے کے اندر ہمیں ٹرکا کے ہم ادھر سے جو ہمارے ربندر رانہ جی پاڑیوں کو ہار ڈال رہے ہیں اور ادھر سے ان سے کیا پہتے ہیں اپنے گلے میں ہار ڈالوا رہے ہیں کیا آپ کا جی آپ کو سٹیٹ ریسٹی کا دیا گیا ہم مرتے دم تک ایسا نہیں انہیں دیں گے اور دوبارہ ایسا کیا کسی نے تو آج تو ہم مقصر نوجوان پارٹی نکلی ہے ابھی ہمارے جو گھروں میں بیٹھے ہیں ہم سب نکلیں گے آپ بحیثت بھارتی جنتہ پارٹی کے کاری کرتا ہو آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنی بھارتی جنتہ پارٹی سے میری آپ کا مسئلہ حال نہیں کرتی تو آپ کیا کریں گے میری یہی ریکویشٹ رہے گی ہمارے نندر مودی جی سے بھی اور امیت شاہ سے بھی کیا بولتے ہیں ہمارے حرون چودری صاحبے ہمارے پرواز جی جو لڑ رہی ہے اس کا پرسو بہن بھائی بچھڑ نہیں سکتے اگر بچھڑ نہیں سکتے تو پھر ایسٹی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیوں ہے پھر ہمارا حق کیوں دبایا جا رہا ہے قریبوں کا اگر ہمارے لیڈروں کو کرسی کی کسی کو بھی کوئی ضرورت ہے تو وہ جائے ان کے ساتھ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے میں بھارتہ جنتہ پارٹی کا بلاگ پریجنٹ ہوں ایسٹی مورچہ سے لیکن آج مورچہ میرا سائٹ ہے آج میں اپنی قوم کے ساتھ ہوں اگر میرا کھون میں لگ جائے گا قوم کے ساتھ میں لگانے کے لیے تیار ہوں اور ہمارا مسئلہ حل ہونے چاہیے ہم بولتے ہیں کہ ہمارے ایسٹی کے ساتھ جیسے ہمارے ساتھ مانا ہے امید شاہ جی نے کہ چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی تو ہمارے ایسٹی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں ہونی چاہیے شکریہ دیکھئے شکیل بھائی آپ کا شکریہ یہ جو ہمارا ٹائبل مارچ ہے یہ ہڈل منو سے شروع ہوا ہے پیدل چلنے کے لیے اور یہ ہمارے نوجہان اور ہمارے بزرگوں نے بہت زیادہ ساتھ دیا اس میں آگے چلنے کے لیے ہماری ایسٹی کے ساتھ جو چھیڑ چھاڑ مرکزی سرکار کر رہی ہے اس کے لیے یہ پیدل مارچ یہاں سے نکر رہا ہے اور یہ آگے ہم کوشش کر رہے ہیں ہم ڈلی تک پیدل جانے کی ہم مرکزی سرکار کو ایک سندیش دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے ٹرائبل کے ساتھ میں چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے باقی ادر کاسٹے جو ہیں ان کو اس میں نہ لائے جائے کیونکہ ہمیں پہلے ہی دس پرسنٹ ریزرویشن کوٹا ہے اور اس میں بھی بہت سارے ہمارے آج کے بچے جو ہیں پڑھے لکھے ہوئے ہیں بے روزگار ہیں آئی تک جتنے ہمارے بچے پڑھے لکھے بے روزگار ہیں ان کو ابھی تک ایسٹی کے تھرو جتنا ہمارا دس پرسنٹ تھا اس میں بھی کوٹا پورا نہیں ہوتا تھا ہم چاہتے تھے مرکزی سرکار سے کہ اس کو بڑھا کے اور کیا جائے لیکن اس کے اندر اور ادر کاسٹوں کو لائے جا رہا ہے جیسے پہاڑی ہے باقی قومیں ہیں ہمیں ان سے کوئی اپتی نہیں ہے ان کو بھی دیا جائے لیکن ان کو کوئی الائدہ کوٹا دیا جائے کیونکہ سینٹر گورنمنٹ کے پاس میں کوئی کم ہی نہیں ہے ہمارے ایسٹی کے ساتھ میں کیونکہ ہماری ایسٹی وہ قوم ہے جو آج بھی پہاڑوں پہ ہے آج بھی برف میں ہے آج بھی کوئی بیڑے لے کے کہیں سے چل رہا ہے کوئی مال بہنسے لے کے کہیں سے چل رہا ہے اور ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے جو کہ ایسٹی کے ساتھ میں آج تک نہیں ملے ہیں اور نہیں مل سکتے وہ ایک کلاس کوٹھیوں میں رہتے ہیں ان کے ڈلی میں بنگلے ہیں ان کے جمعوں میں بنگلے ہیں یہ ٹرائبل لوگ جو پیدل چل رہے ہیں ان کی حالت گورنمنٹ دیکھے جا کے کہاں تک ہڈل مانو کٹا کتھر اور اپنا چھاترو وغیرہ ادھر جا کے حالت دیکھیں ان لوگوں کی کیا حالت ہے تو اس لیے یہ لوگ آج نکلے ہیں ایک سرکار کو سندیش دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے اس کوٹے کے ساتھ چھیڑ چھڑ نہ کی جائے کیونکہ لوگ آپ کو بازافتہ سرکار کو تھرو میڈیا یہ سندیش دے رہے اور پیدل چل کے سندیش دے رہے کہ خدارہ ان کے ساتھ نہ چھیڑ چھڑ کی جائے آئی تک انہوں نے ٹرائبل کی سروے بھی نہیں صحیح کروایا ہماری کمیونٹی جو ہماری پپولیشن ہے پینتیس لاکھ سے ایبو کر گیا لیکن آج بھی یہ بہت کم دکھا رہے تو اس لیے یہ یہاں سے تھاٹری پہنچ گیا ہمارا پیدل مارک یہ آگے بھی جل رہا ہے آگے چلنے کی کوشش کر رہا ہے ہمارے کشمیر سے پھنچ سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور دلی جنتر منتر پر پہنچے ہوئے ہیں تو اس لیے میں اپنا کنکلوٹ یہاں ہی کرتا ہوں شکریہ و خدا حافظ ہماری ٹرائبل کمیونٹی کے لوگ جو پورے جمہو کشمیر کے ساتھ ساتھ آج کھیتہ چناب کے ہڈل ایریا جو لاسٹ ایریا پڑتا ہے وہاں سے پیدل لوگ چل کے یہاں پہنچے ہیں جس میں ہمارے منظور سمسیال صاحب جو ہے ننگے پاؤں جو ہٹل سے یہاں پہنچے ہیں ہماری میڈم فاطمہ فاروق ایک لیڈیز ہونے کے ناتے دن رات جو ہے ہماری پوری ٹرائبل کے ساتھ میں ان کا بھی تحضیل سے شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن میں آپ کے مادیم سے ال جی منوش سینجی سے اور امیس شاہ جی سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ وہ قوم ہے جس قوم نے ہمیشہ اور ہمیشہ آپ نے ملک کی ترقی کے لیے جانے دی ہیں یہ وہ قوم ہے جو جنگلو اور پہاڑو کے اندر رہتی ہے یہ وہ قوم ہے جو اپنے مال مویشی کو لے کے اس کو کسی کی فکر نہیں ہوتی ہے لیکن آج آپ نے اس قوم کے ساتھ خود کی ہے یہ ایک شیر کے ساتھ آپ نے انگلی کر دی ہے اب اس کو سولانا بہت مشکل ہے کیونکہ یہ وہ قوم ہے یہ سڑکوں میں بہت کم آتی ہے جب آتی ہے تو پھر یہ جاتی نہیں ہے کیونکہ ہمارے اس میں دم ہے کیونکہ ہم جب تک ہمارا یہ ایسٹی کا سٹیٹس جو ہے اس میں مضبوطی نہیں ہوگی ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں پیدل مارچ گیا ہم جاپنی جانے لگانے کے لیے تیار ہیں ہمارے پیدل مارچ ڈشٹک ہیڈ کوارٹر ڈوڑا جائے گا وہاں سے جمو جائے گا جو سرنگر سے ہمارے ساتھی آ رہے ہیں ان کے ساتھ کمبائن ہوگی ہم دیلی کے ہمارے پیدل مارچ کی بات کی جائے آپ برحل جانتے ہیں کہ آج ہمارے جمو کشمیر کے اندر جیسے ایسٹی ٹرائبل لوگ جو تھے ریل ٹرائبل کو کہا جاتا تھا گجر بکروال یا گدی یا سی پی اینا در کٹیگری کے اندر جو ہیں اور آج کی موجودہ سرکار نے ایک ایسا فیصلہ تحق کیا کہ ایسٹی کا جو ایسٹی سٹیٹس ہے اس کے اندر اپر کاسٹ لوگوں کو داخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس مشن پر ہماری جتنے بھی جمو کشمیر میں پینتیس لاکھ کے قریب جو آبادی گجر بکروال لوگوں کی ہے ان کے ساتھ بہت بڑا ایک نائن سافی سوتیلی ماں کی طرح سلوک کیا جا رہا ہے اور اسی طرح سے ہمارے نوجوانوں میں یہ جذبہ پیدا ہوا آپ کشمیر کپوارا سے دیکھ رہے ہیں کٹھوہ تک روانا ہو رہے ہیں آج ہم ہمچل کے ساتھ جو ٹچ یہاں سے بلیسہ کی بانڈری ہمچل کے ساتھ ہوتی ہیں وہاں سے ابھی تک میں پچاس کلومیٹر سفر پیدا ننگے پاؤں یہاں تھاٹری کے اندر پہنچا ہوں اور میرا اندر یہ جذبہ پیدا ہوا وہ یہی اہم میں نوجوانوں کو اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو اور اپنے قوم کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے اپنی قوم کے لیے کھڑا ہونا ہے آپ لوگوں نے رہبر بننا ہے اپنی قوم کے لیے تو ہمیں ننگے پاؤں بھی چلنا پڑے گا ہمارے جو نوجوان ہیں ہماری قوم کے ایسے لوگ ہیں آپ شوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کشتوار مڑوہ دشن کی بات چھاتروں کی کروں ڈوڑا برت کی بات کروں بلیسہ کی بات کروں آج سے چالیس سال پہلے آپ نے سنا ہوگا سنتالیس کی طرح آج بھی میرے گجر بھائی جو میں قبیلے کے لوگ ہیں وہ اس طرح سے زندگی بسا رہے ہیں جو میں قبیلے کے لوگ ہیں وہ اس طرح سے زندگی بسا رہے ہیں ایک طرف سے ہماری مجودہ سرکار کا یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے ہندوستان کو ڈیجٹل انڈیا کے نام سے پکارا جاتا ہے اگر وہیں ہمارے قبیلے کے لوگوں کو دیکھا جائے وہ سنتالیس کی طرح آج بھی رہے ہیں جہالیت کے اندر پڑے ہیں تعلیم سے محروم ہیں آپ سروے کے لاس اگر دیکھا جائے ہمارے زیلہ ڈوڑا کے اندر ایسے گاؤں ہیں جس گاؤں کے اندر کوئی بھی آج تک بچہ پڑنے والا تعلیم سے محروم ہے آج اگر ڈیجٹل انڈیا کا دور ہے مارڈرن دور ہے اس دور میں ہر نوجوان کو ہماری یہ بچڑے ہوئی قوم پسمندہ قوم جو دبی دبائی ہوئی قوم ہے اگر اس کو ایک ایسٹی حقوق ملا تھا اس کو آگے پلیٹ فارم پہ لے جانے کی کوشش کرنی تھی لیکن آج کی موجودہ سرکار اس کو زیادہ پیچھے دبانے کی کوشش کر رہی ہے ہم نوجوانوں نے یہ ایک مشن کردار کیا کہ ہم اپنے حق کے لیے اپنے رائٹ کے لیے آج اس موسم کے اندر نومبر کے اگر دیکھا جائے آج پندرہ تاریخ ہے دسمبر کا مہینہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر بھی ہم برباری اور بارش میں کل آئی ابھی تک پچاس کلومیٹر سفر تہہ کر کرنگے پاؤں یہاں آئے اگر آپ دیکھیں گے ہمارے جذبے کے اندر اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاؤں کے اندر ایک داگ بھی نہیں ہے کیونکہ جب انسان اپنی قوم کے لیے اور دیل کا ارادہ لے کر چلتا ہے تو بہت برکردار ہوتا ہے آپ کا جو ہمارے ٹرائیول مارچ کے اس حصے میں شامل ہوئے آپ کا بہت دانواز کرتے ہیں جناب یہ جو ٹرائیول مارچ ہو رہا ہے یہ ہماری قوم سے جو نانصافی کی جائے کی جارہی ہے سینٹر گورنمنٹ جو ایک پہاڑی یا بہت سی قوموں کو جو ہے ہمارے میں شامل کیے جا رہا ہے لیکن ہم بولتے ہیں کہ ہم ہمارے کوئی وہ دشمن نہیں ہے وہ کسی اور اپنے کسی ان کو کسی دوسرے کوٹے سے دیا جائے اور ان کو دوسرا سٹیٹس دیا جائے ہمارے بیچ میں کیوں شامل کر لے ان کو حالکہ یہاں پر جو ہے ہمارے جمہو کشمیر کی پاپولیشن ہے وہ صرف آنلی جو ہمارے لوگ جیسے رفوزی لوگ ہیں ان کا کوئی سروے کی ہوئی نہیں ہے کیونکہ ہماری اس وقت جو ہے وہ پچھلے جو پچھلا دوہزار گیارہ سنسرز ہے جو ہے جو اس کے ووٹر تھے ہمارے وہ شو کیے گئے ہیں اور ہمارے جتنے بھی چاہے وہ جتنے بھی ٹرائبل رفوزی لوگ ہیں جو ہمارے بیٹ بکریہ لے جاتے ہیں جو مال مویشی لے جاتے ہیں ان کی سروے میں وہ ہے ہی نہیں ہے اور ہم اتنے ملک گریب ہیں اتنے ملک لوگ انپڑتا میں ہیں تو ہم یہی گزارش کریں گے کہ کوشش کی جائے کہ ہمارے ہم جنتر مطر میں بھی پہنچیں گے جب تک ہماری اسٹی بلکل تحفظ نہیں کیا جائے گا جو ہمارے کوٹہ اور ہم تو اسٹا ماں کیے جاری تھی ہماری لیکن جب تک اس کو نہیں ہے تب تک ہماری اگر جان بھی لگے گی ہم جان دینے پر بھی تیار ہیں جی میرا نام جماعت دانشہ میں گاؤں ڈھڑکائی بلیسہ سے تعلق رکھتا ہوں جس طرح میرے ساتھیوں نے اس پیدل مارچ کے بارے میں بڑی تفصیلن جان کاری دی ہے میں مختصر طور پر اتنا کہنا چاہوں گا کہ گجر قوم کے ساتھ جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے یہ پیدل مارچ اس کے خلاف شروع کی گئی ہے آج اس کا لگاتار تیسرا دن ہے دسمبر کی ٹھنڈ میں نوجوانوں نے ننگے پاؤں اس مارچ کا آغاز کیا ہے اور ابھی تک ننگے پاؤں چل رہی ہیں ہماری قوم کی ماہیں بہنیں سڑکوں پر بینہ کسی مشکل کی پرواہ کیے ہوئے چل رہی ہیں ہمارا یوت سڑکوں پر اپنی حق کے تحفظ کے لیے نکلا ہوا ہے اس سلسلے میں ہم گورنمنٹ سے ایک ہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے حقوق کو پامال نہ کیا جائے جہاں گورنمنٹ ترقی کے بڑے بڑے دعوے کرتی ہے ٹرائبز کے لیے اہم کوٹے قرار دیتی ہے نائے نائے شیڈول اور نائے نائے کمیشن ترطیب دیتی ہے اسی سلسلے میں جمہو کشمیر کے اندر جو جیڈی شرما کمیشن انہوں نے بنائی تھی ہم اس کمیشن کا ویروت کرتے ہیں اور اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ اس کمیشن کی جو ریپورٹ بنی ہے سیری نگر کی سیٹی سے بنی ہے لیکن ان لوگوں کے خلاف بنی ہے جو ہندوستان کی پہاڑیوں میں اپنا گزر بسر کرتے ہیں جو ہندوستان کے پہاڑوں میں اپنا گزر بسر کرتے ہیں ان کے خلاف میدانوں میں یہ ریپورٹ تیار کی گئی ہے میں مختصرین آپ کو اتنا کہنا چاہوں گا کہ آج یہ مارچ جو ہے ہندوستان کے پہاڑوں سے اتری ہے اگر گورنمنٹ نے ہماری سنوائی نہ کی تو ہندوستان کے ہر میدان سے جوان اٹھیں گے ہر میدان سے انقلاب آئے گا